اسلام علیکم ویلکم ٹو پبلک انفو دوستو انٹرنیٹ کے جدید دور میں انسان جب چاہے کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے آپ سب سوشل میڈیا پر نئے نئے بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس دنیا میں ان چیزوں کے بارے بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر ون ارس ہوم دوستو دنیا میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جوب پرفرم کرتے ہیں ہر ایک کی جوب اس کے سلائی کے مطابق ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسی انیوزیل جوب کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسی ہی ایک انیوزیل جوب یہ بھی ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ میٹر بار کو بڈن سٹک میں رگڑ رہے ہیں ویسے تو یہ کام فضول لگتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی اس کے اثر میں ورمز کو زمین سے نکار رہے ہیں ان لوگوں کی جوب سے زیادہ امیزی ان کا نام ہوتا ہے یہ لوگ خود کو ورم جوسف کہتے ہیں اس میٹر بار کو بڈن سٹک پر رگڑنے سے زمین میں سے ایک خاص ویبریشن ہوتی ہے اور اس ویبریشن سے ارس ورم زمین سے باہر نکل آتے ہیں ویسے تو ارس ورم کو زمین میں سے ڈھونڈنا اور نکالنا بہت ہی مشکل کا کام ہے لیکن یہ ورم جوسف بہت ہی آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے کنٹری میں اس میتر سے ورم کلیٹ کرنے کے لئے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں اور جو اس کومیڈیشن میں زیادہ ورم جمع کرتا ہے وہ اس مقابلے میں جی جاتا ہے یہ سچ میں کمال ہے نمبر ٹو انجیوزیل مال دوستو آپ اکثر ہر مال میں شوپنگ کرنے کے لئے جاتے رہوں گے بلکہ اونر اپنے کشمر کو اٹریکٹ کرنے کے لئے دیفرنٹ ڈیزائن کے استعمال کرتے رہتے ہیں کچھ مال کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کشمر خود با خود اس کی خوبصورتی یونیک لوگ سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں مگر یہ جو مال آپ دیکھ رہے ہیں اسے اٹریکٹیو بنانے کے لئے مال سے بلکل ڈیفرنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا نام اومیگا مال ہے اور یہ ویگس میں مجود ہے اس مال میں موجود تمام چیزوں کو بلکل یونیک ویسے بنائے گیا ہے اس کے اونر اپسٹریکٹ آرٹ کا بہت بڑا فین ہے اس میں گروسری اور آرٹ کو کمبائن کیا گیا ہے یہاں آپ کو دنیا کی ہر چیز دیکھنے کو ملے گی یہاں ٹیٹو چکن اور سوڈا کے ایسے ایسے فلیور موجود ہیں جو کہ آپ دنیا میں کہیں اور دیکھیں نہیں ہوں گے جیسا کہ سینڈویچ سوڈا چیز سوڈا اور چگن سوڈا وغیرہ آپ کو اس مارکی میں دنیا کی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی میٹ کیک اور چکن کیک ان کے بارے میں انسان کو سوچ کر یہ دل خراب ہو جاتا ہے یہ مال ریلی انیوزیل ہے نمبر تری منی ریسٹرینٹ دوستو ہم میں سے ہر کوئی ریسٹرینٹ میں کھانا کھانے کے لیے تو جاتے رہتے ہیں ہوتل کے اونر اس کو اپنے انداز کے مطابق ڈیکوریٹ کرتے ہیں تاکہ کسٹمر کو اٹریٹ کیا جا سکے ویسے تو سب ہی ریسٹرینٹ میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے یہ جو ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دیوار اور چھت نوٹوں سے بھری ہوئی ہے یہ تھی زیادہ نوٹ دیکھ کر آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئے کہاں سے اس ریسٹرینٹ کے دیواروں اور چھتوں پر جتنے بھی نوٹ نظر آ رہے ہیں وہ سب اصلی ہیں اس ہوتل کا نام ایرش پب ہے اور اس ریسٹرینٹ میں یہ نوٹ کے عرصے سے لگائے جا رہے ہیں یہ کہانی ہوتل کے ویٹر سے سٹارٹ کی گئی تھی اس ویٹر نے اپنی پہلی ٹپ دیوار پر سٹیپل کر دی تھی وہاں موجود کسٹمر کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تو انہوں نے ہر نوٹ پر اپنا نام لکھ کر سٹیپل کر دیا ون میلین کیش کو سٹیپل کر چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ اس کی دیواروں پر نوٹ کو سٹیپل کرتے رہتے ہیں اس ہوتل میں ٹپ کو سٹیپل کرنے ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے اس ریشنٹ میں آنے والا ہر قسم اپنی ہر ڈپ کو دیوار پر سٹیپل کر دیتا ہے جہاں جگہ ملے اور نیکس ٹائم جب وہ وہاں آتا ہے تو اس کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں یہ ہوتل سچ میں بہت یونیک ہے نمبر فور میوزک چیز دوستو چیز اس دنیا کے تمام کنٹری میں یوز کی جاتی ہے اور یہ تقریباً سب کو ہی پسند ہوتی ہے اور یہ چیز اکثر پیزا بنانے کے لئے یوز کی جاتی ہے ویسے بیکری وغیرہ میں یہ چیز عام طور پر یوز کی جاتی ہے جو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو بہت ہی آئینجوجہ طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو ایک سویس فارمر ایک خاص فارمولے سے بناتا ہے انہوں نے سائنٹس سے میوزک تھرپیسٹ کے بارے میں سنا اور پھر وہ چیز بنانے کے لئے میوزک کے یوز کرنے لگے اس کو میوزک تھرپی دینے کے لئے یہ چیز میں ایک سپیکر لگایا گیا ہے جس میں ہر وقت اس فارمر کے فیوریٹ سونگ پلے ہوتے رہتے ہیں اس فارمر کا ماننا یہ ہے کہ اس کے میوزک تھرپی سے چیز کو ٹیسٹ اور زیادہ بھر جاتا ہے اور کھانے والے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ویسے تو یہ نونسنس ہے بڑ چیز بنانے کا اس سے زیادہ یونیک طریقہ آپ کو نہیں ملے گا نمبر فائف یونیک پینٹنگ دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پینٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے پر کچھ لوگ تو پینٹنگ کو نیکس لیول پر لے جاتے ہیں اس طرح کہ ایک آرٹس نے ٹینڈر سٹی کے ایک سٹیٹ نے دیوار پر ایک ایلیوزن بیلڈنگ بنائی جسے دے کر کوئی بھی حیران ہو جائے گا اگر آپ اس پینٹنگ کو دور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو دیوار میں موجود ایک بڑا سا کریک لگے گا اور یہ دیکھنے میں بلکل ایک اصلی کریک کی طرح نظر آتا ہے مگر جیسے جیسے آپ اس قرائے کے قریب جاتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ ہی نظر دیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے بہت سے لوگ بنائے گئے ہیں چھوٹی جگہ پر راستے بنائے گئے ہیں اور آپ ہر ایک شخص کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ایک انکریڈیبل آرٹ کو مکمل کرتے ہیں یہ واقعہ من دنے کی سب سے سٹریٹ آرٹ میں سے ایک ہے اس کو بنانے والا آرٹر برکولی ٹیلینٹڈ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایسی نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں